ہیلو اینڈ ویلکم ساتھیو میرا نام ہے دلوی سنگھ خالصہ اور آج چی کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیو آج چی کلاس میں کچھ اور questions کریں گے from the topic of general knowledge and current affairs یہ وہ questions ہونے والے ہیں جو ریسنلٹی ہے جے کے ایسی بھی ایگزامنیشیں پوچھے گئے ہیں last class میں ایک پارٹ ہم کر چکے ہیں ساتھی آج چی کلاس میں پارٹ نمبر 2 ہے اس سیریز کا جن دوسرے وہ پارٹ نہیں دیکھے ان سے گزارش کریں پہلا پارٹ آپ ضرور دیکھی گا اسے بہت سارے questions آپ دوسرے کے ساتھ discuss کی ہوئے ہیں جن کے معظم چاہو کہ بہت سارے concepts revives ہو جائیں گے یہ class آپ کے آنے والے examinations چاہے آپ کے پاس جے کے ایسی بھی اکاونٹ ایسٹین فائننس جس کی ڈیٹ آپ کے پاس پکتہ کر دی گئی ہے 6th of March یہ آپ کے پاس آنے والے باقی examinations جیسے جے کے ایسی بھی ایسائی فائننس ہو گئے انسپیکٹر کے examination ہو گئے جے کے پی ایسائی کے examination ہو گئے پتھواری کے examination ہو گئے each and every examination کے لیے یہ topic بہت important topic ہے اس پر ہر ایک examination question دیکھنے کو ملتے ہیں تو جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو بھائی آپ ابھی بلکل پہلی پھرسے میں چینل کو subscribe کر دیجئے تاکہ ہر ایک ویڈیو کی notification آپ تا پہنچ سکے ہر ایک ویڈیو آپ کا آ سکے اور آپ جو ہے بہترین تکیسی چیزوں کو سیکھ سکیں گزارش کہہ رہے ہیں جو جو ساتھی جڑ رہے ہیں ہمارے سے پلیز لنک کو شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ ٹائم رہتے آپ آپ کے دوست جو ہیں جو ہیں جو سکیں اور بہترین تکیسے ہم جو ہے کلاس کو start کر سکیں چلی جی چلی start کرتے ہیں سر بلکل جی آج ہی کلاس ہے پہلا question بیس کے لیے ہم نے سر question number 30 تک کر چکے ہیں پہلی کلاس میں آج جو ہیں اس کے آگے چلیں گے چلی جی آج ہی کلاس ہے پہلا question is question number 31 what does the article 6 of the universal declaration of human rights deal with جو آپ کے پاس article 6 آ رہا ہے UDHR کا وہ کس کے ساتھ deal کرتا ہے option A آ کے پاس آ رہا ہے right to remedy by compartment tribunal option B آ کے پاس freedom from the arbitrary arrest and exile option C right to equality before the United Nations and option D آ کے پاس right to recognition as a person before the law article number 6 کی بات ہو رہی ہے تو بتائیے اس کے آنسر کیا ہونا چاہیے یہ question JKSV کے examination پوچھا گیا ہے under the topic of GK and current affairs تو اگر آپ دوستوں کو پتا ہونی چاہیے کہ article 6 جو ہے بہت important article آ رہا ہے under the UDHR اسے میں بولا جاتا ہے کہ ہر ایک person کا یہ حق ہے everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law regardless یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ وہ citizen ہے کیا یہ immigrant ہے کیا یہ student ہے کیا یہ tourist ہے کہیں کہ بھی یہ ہے لیکن ہر ایک پرسن کو یہ حق ہے کہ اسے recognize کیا جس کے everywhere as a person before the law تو correct answer option question number D اس کا صحیح آنسر آ جائے گا write to recognition as a person before the law question 32 آپ کے سکین کیو پر what was the period of the first phase of national lockdown was declared by the government of india in 2020 2020 میں جب پہلی بار lockdown لگایا گیا تھا اس پہلے فیس کا آپ کو ڈیر پوچھی گئی ہے یقین مانی ہے ہمارے جو دوست ہیں آپ کے سلطان جی انہوں نے بہت سارے برتن بہت ساری تھالیاں بہت سارے چمچ ان کے ٹوٹ گئے تھے اس دن آپ بتائیے سر وہ time period کون سا آ رہا ہے آپ کے پاس آ رہا ہے پچیس اپریل سے لے کر بیس میں تک آپشن بی پچیس میں سے لے کر چودہ اپریل تک آ رہا ہے آپشن سی پندرہ مارس سے لے کر بیس اپریل تک آ رہے ہیں آپ کے پاس پندرہ اپریل سے لے کر بیس میں تک یہ پہلا لاگ ڈاؤن جب لگایا گیا تھا کون سی ڈیر تھی یہ سر کوشن پوچھا گیا ہے آپ کے جے کے اسی بھی کی طور پتہ جب پہلی بار یہ اینونس کیا گیا تو پچیس مارس دوزار بیسے لے کر چودہ اپریل دوزار بیسا یہ چلا تھا آپشن نمبر بی جو ہے اس کا صحیح آنسر آ جائے گا سیاچی کوشن تھرٹی تری آپ کے سکرین کی اوپر ہوا دے پھرسٹ انڈین وومن پریزیڈنٹ آب دے یونیٹر نیشن جنرل اسیمبلی بتائی ساتھ پہلی محلہ پہلی وومن پریزیڈنٹ کس کی یونیٹر نیشن جنرل اسیمبلی کی اب جن دوستوں نے ایسای فائننس کا فارم بڑھا ہوئے ان سے رکیش کریں گے پلیز سر ہم نے آپ کس پاس کلاس لگائی ہوئی ہیں یونیٹر نیشن کے لیٹر ٹیچن ایوری کنسٹ ہونے پڑھا ہوئے اور ساتھ ساتھ امپارٹنٹ اور ریجن ریجنل آرگنیشن بھی ایک تو انٹرنیشن آرگنیشن پڑھی ہیں اور ریجنل آرگنیشن سارے کے سارے ویدہلے پر یاد کی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیجئے گا تو ابھی اس کو آنسر بتائی کہ پہلی جو وومن پریزیڈنٹ آئی ہیں انڈین پہلی انڈین وومن پریزیڈنٹ ان دے یونیٹر سٹیٹس ایز یونیٹر نیشن جنرل اسیمبلی وہ کون سی ہیں نن ادر دن بتائی جی نن ادر دن ویجا لکشنی بندیت بہت اچھے نینٹ اوشن آر تھٹی فور آپ کے سکین کیوپر بلکلی سٹرس ہے ہو امینگ دی فالوینگ وارڈ فرسٹ فیمیل ایکٹر تو ریسیو دی پدم شریح آوارڈ گیون بائی دی گورنمنٹ آف انڈیا پہلی فیمیل ایکٹر ربطانی آپ نے جنہیں پدم شریح وارڈ سے نوازہ گیا تھا اوپشنی آپ کے پاس آرہے ہیں سمیتی پتل پاٹل اوپشن بی آپ کے پاس آرہے ہیں مینہ کماری اوپشن سی نرگز دت اینڈ اوپشن دی آپ کے پاس مدوب اوپشن بی ایکٹر جنہیں پدم شریح سے نوازہ گیا ہے نان ادر دین نرگز جو ہے آپ یا رکھیں نرگز دت جو ہے اس کا بہترین آنسر آ جائے گا اوپشن نمبر سی بلکل صحیح آنسر اوپشن سی آکھے پاس رائے پلککٹ آ رہے ہیں اوپشن ڈی آپ کے پاس چارلز گوڈیر آ رہے ہیں ٹھیک ہے ٹائر کے لیے آپ گوڑیر صاحب کا نام یہاں رکھتے ہیں یہ چیز جن دوستوں نے اے چنہ ہوئے ہیں ان کے لیے یہاں انتظار کر رہا ہے بلکل جی پولس میں بان آج آپ چنتہ مت کیجئے آپ کا آنسر بلکل صحیح ہے تو کریکٹ آنسر اوپشن نمبر اے اس کا آ جائے گا کوشنہ 30 سیگز آپ کی سکین کی اوپر انوی چیئر واز نیشنل ہائیڈرو الیکٹر پاور کورپریشن ایسٹابلش کیا گیا تھا نیشنل ہائیڈرو الیکٹر پاور کورپریشن ایسٹابلش کیا گیا تھا نیشنل ہائیڈرو پاور ہائیڈرو الیکٹر پاور ایسٹابلش کیا گیا تھا تو کس سال میں اسٹابلش کیا گیا تھا نائنٹین سیوٹی ون میں نائنٹین سیوٹی سیون نائنٹین سیوٹی تھری نائنٹین سیوٹی فائو بتائیے جی ڈیٹ کے لیٹر کوشن آپ کے ایکزامنیشن میں آتے ہیں آپ کو پرسائزی پتا ہوگی آپ مارک کریں گے نہیں پتا ہوگی بہتر ہے سکپ کریں گے تو آپ جو ہے اس کا انثر کیا دیں گے سات نومبر نائنٹین سیوٹی فائو یہ ڈیٹ یاد کر دیجئے گا سات نومبر انیس سو پچھتر جب آپ کے پاس انہیڈی پی سی کا کنسپٹ آئے گا انہیڈ پی سی کنسپٹ آئے گا نیشنل ہائیڈرو الیکٹر پاور کورپریشن نیشنل کمیشن اون فارمرز کانسٹیوٹڈ اب آپ ہمیں بتائیے کی انسی ایف کا سنگٹھن کب کیا گیا تھا انسی اپ مانے نیشنل کمیشن اون فارمرز ٹھیک ہے جی نائنٹین نائنٹی سکس ٹو تھو 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 تھوزن ٹو تھو تھوزن فور یا نائنٹین ہڈا نائنٹی ایٹ بتائی جی آپ تب تک ایڈوان کرتے جا رہے ہیں کہ اس سنگٹھن کا جب بنایا گیا تھا کانسٹیوٹ کیا گیا تھا اس کے جو چیئرمنشپ تھی انڈر دی چیئرمنشپ آپ پروفیسر ایم ایس سوامی ناثن تو ڈیٹ کونسی تھی اگر آپ کو یاد ہوگی اٹھارہ نومبر دوہزار چار اٹھارہ نومبر دوہزار چار کو اسے بنایا گیا تھا انسی ایف کو ڈیٹن نیشنل کمیشن اون فارمرز انڈر دی چیئرمنشپ آپ پروفیسر ایم ایس سوامی ناثن تو کریکٹ آنسٹر اوپشن نمبر سی آ جائے گا اس کا چلی دوستو سیکھ رہے ہیں تو پلیز ساتھ ساتھ جو ہے لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہی ہے کیونکہ آپ کی سپورٹ بس وہی ہمارے لیے موٹیویشن کا کام کر رہی ہے چلی آگے بڑھیں گے جی اگلا کوششن چلی بہترین کوششن ہے سر کیونکہ ہم نے لاش کلاس میں آپ کو بولا ہے کہ جو امپارٹنٹ آپ کے پاس ٹرائبل ریولٹرز ہوئے ہیں ان کو یاد کر دیجئے گا ان پر کوششن آپ کے ایگزامنیشن پوچھے جا رہے ہیں یہاں کوششن آ رہا ہے چلی نہیں اس کے بعد وہ کوششن آئے گا چلی پھلال ابھی اس کوششن کا سانسر آپ دے دیجئے which among the following lakes is situated in the Indian state of Madhya Pradesh بتائی جی مدیہ پردیش میں سے کونسی سٹیٹ آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کیا آپ کے پاس سنترہ گاچی لیک مل رہی ہے یا رامگر سے لیک مل رہی ہے اپر لیک مل رہی ہے یا آپ کے پاس چندرہ لیک مل رہی ہے بتائی جی کونسی لیک آپ کو مدیہ پردیش میں ملے گی دیئے اپشن میں سے اگر آپ کو یاد ہو کس طرح سے آپ یاد رکھتے ہیں جی سر یاد رکھنے کے لئے طریقہ ہے مدیہ میں کیسا دیا ہے تو دیا دیا جس کو ہوگی اس کے دیا اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس جس کو بوجھ بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے اور جس کے پاس دیا ہے جس کے پاس بوجھ ہے وہ آپ یقین مانی ہے بہت شکر پر پہنچتا ہے وہ بہت اوپر جاتا ہے جس کے پاس دیا ہے جس کے پاس بوجھ ہے وہ بہت اوپر جاتا ہے تو ایسے یاد رکھتے ہیں کیونکہ آگے پاس جو لیک آگے پاس آ رہی ہے بوجھ لیک بوجھ تال ہم اسے کہتے ہیں بوئی تال بوئی تال کا ہی آج کا جو نام ہے اسے آپ اپر لیک کے نام سے جانتے ہیں ٹھیک ہے جی اپر اپر لیک جسے آپ پہلے فارملی کہتے تھے آج سے بوئی تال کے نام سے آپ جانتے ہیں تو یہ کہاں آپ نے یہاں رکھ لینے کیونکہ جو آپ کے پاس بوپال کا کنسٹ آپ کو دیکھنے کیونکہ بوپال کا جو اپر لیک سے آ رہا ہے وہ یہیں بوئی تال لیک چاہ رہا ہے چلی سر ڈکورٹ کرتے ہیں باقی چیزوں کو بھی یہاں آپ کے پاس آ رہا ہے سنترہ گاچی لیک سنترہ گاچی لیک یا سنترہ گاچی جیل جو ہے ایسے آپ جانتے ہیں کہاں مل رہی آپ کے پاس نان ادھر دین ٹھیک ہے نوڈ سنترہ گاچی لیک جب بھی آئے گا تو آپ ہاورا ویسٹ بنگال کا نام لیں گے ٹھیک ہے جی بہت امپارٹن ہے کیونکہ بہت سارے جو مائیگریٹی بورڈز ہیں ونٹر کے سیزن میں پٹیکلوری ونٹر کے منتر میں یہاں آتے رہتے ہیں مائیگریٹی بورڈز دوسری آقیپاہ یہاں آ رہی ہے رامگر لیک رامگر لیک آپ دو جانتے ہیں راجستان میں کیونکہ ہم نے آپ کو بولا ہے کہ جموہ جو آپ کے پاس جموہ جگہ آ رہی ہے آپ کے رامگر کے نزدیک راجستان میں وہاں یہ مل رہی ہے امپارٹن بات یہ ہے کہ سب سے لارس نے پانی دیکھا گئے تھا دوزار سے آئی تک جو ہے لگتا رہی ہے سوکی پڑی ہوئی ہے آگے کون سا بچ گیا ہمارے پاس ابھی جو بچ رہا ہے آپ کے پاس چندرہ تال چندرہ تال آپ جانتے ہیں سر چندرہ تال یہ آپ کے پاس سو چگمہ کے نام سے آپ اسے جانتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو لوحال پارٹ آ رہا ہے لوحال اور سپیٹی ڈسٹرک ہمارچہ پردیش کا وہاں مل رہی ہے ہمارچہ پردیش کا نام یاد رکھ دیں گے اس کے لیے تو جب آپ کے پاس سترہ گاچی لیک آئے گا تو آپ ویسٹ بنگال یاد رکھیں گے ہورا رامگر کے لیے آپ جو ہے راجستان یاد رکھیں گے اپر لے کے لیے مدیہ پردیش یاد رکھیں گے اور سندرہ لے کے لیے آپ جو ہے اپنا ہمارچہ پردیش یاد رکھیں گے چلیے سر کوسٹن ھٹھٹی نائن اس طرح سے ہوا امنی فالوئنگ وار ایسوسیٹی ویڈ گندم ریمپا ریبلین اب بتائیے سر یہی ہم آپ کو بول رہے تھے اس سے پہلے بھی کہ جو امپارٹن ریولٹرز ہوئے ہیں جو آپ کے پاس ٹرائبل امپارٹن ریولٹرز ہوئے ہیں وہ آپ یہاں رکھ دیجئے گا تو بتائیے جو آپ کے پاس ریمپا ریبلین کے بارے بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ کون وابستہ ہیں کون ریولٹر ہیں اپشن اے کشال کنور آ رہے ہیں علوری سیترام آ رہے ہیں برسا منڈا آ رہے ہیں یا آپ کے پاس منگل پانڈے آ رہے ہیں بتائی جو بتائی سر یہ چیزیں آپ نے جب آپ پڑھتے ہیں اچھے سے انڈیا فریزم سٹرگل تو یہ چیز آپ جو ہے آپ کو آتی رہتی ہے تو آپ کے پاس کنسٹ کس کا آ جائے گا نان ادھر دین راجہ راجہ جی راجہ راجہ poorly کے نام سے جانتے ہیں تو راجہ جی یہاں ملے نہیں لیکن جو سیترام آ رہے ہیں علوری سیترام راجہ کی نام تھا اس احفقہ راجہ را دیجئے ہیں ریمپا را ج segundo میس کا Those Osglos میاں ریبولٹ کے نام کے نام کے بھی آپ اسے جانتے ہیں میام ٹھا ریبلین کے نام سے بھی آپ اسے جانتے ہیں ریمپا ریولین 1922 میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میام ریولین کے نام سے بھی آپ جسے جانتے ہیں امپارٹنٹ ٹرائبل اپرائزنگ تھا جسے لیڑ کیا تھا علوری سیتہ رامہ راجو نے گاڑاواری اجنسیا جو آکھپاس جگہ آ رہی ہے مدراز پریزیدنسی میں ٹھیک ہے جی انیس سو بائیس سے شروع ہوتا ہے لابا انیس سو چبیس تھا جب تک آکھپاس راجو جی کو مارا گیا تھا تب تا یہ چلتا رہا کھلنگ آف راجو جی میں انیس سو چبیس میں ہو رہی ہے تب تا یہ جو ریولٹ ہے یہ چلتا رہا آگے بڑھیں گے کوئیس چھوٹی آپ کی سکین کے اوپر بلکل سر اس طرح سے دیجئے سا جواب ہو امانگ فالوئنگ واضح فرسٹ ڈریکٹر جنرل آف ورلڈ ہیلتھ آرگنسی آپ شکین مانی ہے سر آپ کے پاس اگر آپ ایف آئی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کمینکیبل نون کمینکیبل ڈیجیز کا ٹاپک ہے تو اس پر کچھ بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے تو آپ اچھے سے تیاری کر کے رہی ہیں تو یہاں پر کنسپٹ آ رہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیے پہلے ڈریکٹر جنرل آف ڈبل ایچو کون آ رہے ہیں کیا یہ آپ کے پاس ٹیڈرس انتھوم آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آج ہی یہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں فرسٹ جولائی دوزہ ستارہ سے انہوں نے چارج لیا ہوا ہے آپ جانتے ہیں ٹیڈرس انتھوم پیچھے دو سال سے سر ان کا ہی نام چل رہا ہے ٹھیک ہے جی گبیریس ہم بولتے ہیں نا سر کی گریبوں کو لگ گئے کرونا سے تو بس وہی لگا ہوا ہے ہم ہم لگتار وہی جو سنتے آ رہے ہیں ان کا پھل نیم آ رہا ہے ٹیڈرس انتھوم گبیریس تو یہ آپ یاد رکھیں گے بروک چشم آ رہے ہیں آپ کے پاس مارگٹ چین آ رہے ہیں یا جان آ رہے ہیں بتائیسے پہلے جو آ کے پاس دریکٹر جنرل آ رہے ہیں کیسے یاد رکھیں دیکھیں سر ہم آپ کو بتائیں گے جیسے یاد رکھنے کا ہمارا طریقہ ہے وہ بھی آپ رکھ ستے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں سر ورلڈ اہتہ ارگنیزیشن ہے لیکن جب ہم یاد رکھنے کے لیے پڑھیں گے ہم اسے ہو پڑھیں گے ڈیبلی اچو کیا ہوگیا سر ہو کو ہم پڑھیں گے ہوں 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 آپ ایسے یاد رکھیں ہوں 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 سے آ کے پاس چشم یاد رہا جائیں گے ہوں ہوں چشم اوپس بھی بلکل اس کا صحیح آنسر ہے ٹھیک ہے جی انیس سو اٹھالی سے لے کر انیس سو تریپن تک نائنٹین فیبری تھری تک یا کے پاس دریکٹر جنرل آف ورلڈ ہلت آرگنیزیشن رہے ہیں کوشنال فورٹی ون ان وچ سیشن آف انڈیان نیشنل کانگریس واس کمپلیٹ انڈیپنڈیننس ڈیکلیرڈ ایز اوپجیکٹیو اینڈ فیوچر گورل یقین مانی ہے جن دوستوں نے ہماری جو ریسنٹی ہم نے ایک سیریز آپ کے ساتھ دسکرس کی تھی امپارٹنٹ ایم سی کیوز جو ریسنٹی ہیڈ ایگزامنیشن پوچھے گئے تھے ریگارڈنگ دے انڈیاز فریزم سٹرگل مومنٹ تو ایسے کوشن ہم نے بار بار کیے ہیں سب کے سب ہم نے آپ کو دورائے ہوئے ہیں کیا یہ لاہور سیشن میں بات ہوئی تھی لکھنو سیشن میں ہوئی تھی لکھنو سیشن یہ انیس سو سولہ میں ہوئی تھی یا لاہور سیشن انیس سو ستائیس میں ہوئی تھی تو بلکل آسان کوشن ہے اوپشن نمر اے لاہور سیشن انیس سو نتیس بات کریں گے جوالا نیرو کی آپ نے پڑھا ہو ہے یاد رکھا ہو ہے چلی اثر آگے بڑھیں گے اگلا کوشن آپ کے سکینڈ کی اوپر فورٹی ٹو پوچھا جا رہا ہے دید گو پھوٹا ہی ہے اب بتا ہے کیسپی زیمن میں سے کون سی جا رہی ہے کیا آپ کے پاس مصوی واتروے جا رہی ہے کیا آپ کے پاس دنوبے واتروے جا رہی ہے وہلگا واتروے جا رہی ہے یا آپ کے پاس رائن واتروے جا رہی ہے جن دوسرے دیکھی تھی وہ تو رائن واتروے کو یہاں سے کینسل اٹھ کر دیں گے کیونکہ کل ہی ہم نے آپ کا بولا تھا اگر آپ کو وہ یاد ہوگا کہ ہم نے روٹر ڈیم وہ رہانے ایڈنگ کے رہانے کی ایگزمپل دے کے آپ کو یاد کرائے تھا وہ جن دوست نے کلاس دیکھی ان کو ریلیٹ ہو گیا ہوگا تو روٹر ڈیم بیسل جو نیدرلینڈ سے سریزلینڈ تک آ رہا تھا وہ ہم نے پڑھا تھا آرائنڈ وارٹر وی کے لیے تو وہ تو نہیں آ رہا ہے لیکن جب بھی آپ کے پاس کیسپینسی کی بات آئے گی تو ولگا جو وارٹر وی ہے آپ ہمیشہ یہاں دکھتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس یورپ کی سب سے لانگیسٹ ریور مانا جاتا ہے سریزے جو آپ کے پاس ولگا وارٹر وی ہے یا ولگا ریور کے جسے آپ نام جانتے ہیں اسے یورپ کا سب سے لمبا وارٹر وی مانا جاتا ہے سب سے لمبا دریا مانا جاتا ہے لباسر تین ہزار چھے سو نبے کلومیٹرز کی لنگت آپ کے پاس آ رہی ہے جا کے یہ کیسپینسی میں مل جاتا ہے وائلی رگارڈری ایزے نیشنل ریور آف رشیہ کیونکہ سنٹر رشیہ میں سے یہ چلتا ہوا آگے چل کر کیسپینسی میں چلا جاتا ہے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے پاس رشیہ ہو گیا ٹھیک ہے جی رشیہ ٹھیک ہے یہاں سے چلتا ہے چلتا ہوا یہاں کے پاس دیکھتے 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 بلدتو سنٹر آپ رشیہ میں سے چلتا ہوئے یہاں کیسپینسی میں چلا جاتا ہے یہ کونس اثر جو یہاں دوسرہ کے پاس آ رہا ہے دنوبے ریور اس کے بارے میں بھی آپ سیکھ لیجیے یہ جو دنوبے ریور کی بات جب ہی آئی گا کے پاس اس سے مانع جاتا ہے ساکنڈ لوگیشتری دوزار آٹھ سو پچاس کلومیٹرز کی لنگت آ رہی ہے بلیک فارس مومنٹین جرمنی جہاں سے سر سٹارٹ ہوتے ہوا یہ آگے چلتا ہوا جا رہا ہے جا رہا ہے اور بلیک سی میں چلا جائے گا ٹھیک ہے جی یہ اپنے یار رکھ لینا ہے یا کیا بلیک سی ہے اس میں چلا جاتا ہے یہ جرمنی سے سٹارٹ ہوتا ہوا بلیک سی میں یاد کی ہے لگ بہت سا دس کنٹری میں سے یہ پاس ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا اس کے بعد جو آپ نے میسپی ریور پڑا ہے تو یہ تو آپ جانتے ہیں کیونکہ آپ دوستوں نے جو ہیں ورلڈ جیوگرافی میں کنٹیننٹس کے لیٹر بہت اچھے سے یاد کی ہوئے ہیں ریورز کے بارے میں وہاں سیکنڈ لانگیسٹ ریور جو آپ کے پاس نارت امریکہ میں دیکھنے کو ملتا ہے جو سب سے سیکنڈ لارجسٹ سسٹم آ رہا ہے نارت امریکہ کا ہرڈسن بے سسٹم کے بعد جو یہ ہی آ رہا ہے تو یہ امپارٹنڈ میسپی ریور جو ہے اس میں دیکھنے کو ملتا ہے آپ کے نارت امریکہ میں سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے پاس لیک اٹھسکا سے سٹارٹ ہوتا ہوا نارت میں جو آپ کو ملے گا وہاں سے ساؤت میں چلتے نیچے نیچے جاتے ہوئے آگے چل کر یہ میکسیو گلپا میکسیو میں چلا جاتا ہے چلی دیکھتے ہیں سر یہ بھی آپ کے پاس یہاں آ رہا ہے یہ دیکھیں سر یہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس طرح سے یا کیا میسپی ریور کا کنسپٹ ہو گیا یا آپ یاد رکھیں گے اگر آپ کے ایکزام میں آجا ہے یہ چلتا ہوا آگے چلتا ہوا نارت امریکہ میں سے جا کر گلپا میکسیو میں چلا جائے گا تو یہ جو ہم لاسٹ آس میں آپ کو بہت دی چکے ہیں رائن دریہ کے بارے میں یہ آپ کے پاس روٹر ڈیم ہو گیا یہاں سے نیدرین سے چلتا ہوا آگے چلتا ہوا کہاں جائے گا سر یہ یہاں کے پاس سویزر لینڈ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی چلی دوستو سیکھ رہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اگلہ بلکل اس طرح سے ہے گورنر جنرل آف انڈیا انڈین نیشنل کانگریس فارمٹ اب آپ بتائیے کہ انڈین نیشنل کانگریس کب بنی تھی بلکل سر بہت مشکل سوال ہے کیونکہ آپ کو پتا نہیں ہوتا ہے ایٹین ہنڈرین ایٹی پھائیو ٹھیک ہے جی اے او ہیوم کا کنسٹ آپ کو پتا ہوتی ہے تو اس دورین آپ کے پاس گورنر جنرل آف انڈیا کون کے لیٹر وہاں بھی پڑھا ہے یہ کوششن کیونکہ آپ کو پتا ہے اٹھارہ سو چراسی سے لے کر ایٹین ہنڈرین ایٹی ایٹھ ایک تک کن کا دور چل رہا تھا ویسر آئے اور گورنر جنرل آف انڈیا کے طور پر نن ادھر دن لارڈ ڈفرنگ تو اپشن اے جو ہے اس کا صحیح آنسر آ جائے کیونکہ انہوں نے ہی جو لارڈ رپن ہے ان کو فالو کیا تو ان کے کے بعد یہی دیکھنے کو ملے تھی چلی کوشنال فورٹی فور اس طرح سے آپ کے سکین کیو پر ورد نیم آف ڈرارڈ پروڈیوسر بائی دے چمنی نو نیلز اب آپ کو پتا یہ ہے چمنی کے استعمال آپ بہت سارے جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے فیکٹریز میں انڈرسٹریز میں یا آپ کے پاس جو جو کشمیر میں بات کریں گے تو آپ کے پاس جو انٹو کے وہ بڑے بڑے بٹے ہوتے ہیں وہاں پر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں ان کا کنسرٹ تو وہاں جو آپ کے پاس یہ اس کا نام کیا ہے کس کا نام آپ نے بولنا ہے جو ڈرارڈ پیدا ہوتا ہے کس کی وجہ سے چمنی کے بسکلی آپ کے پاس چمنی افٹیکٹ یہ چیز آپ کو پتا ہوتی ہے یہ پڑی ہوتی ہے جو آپ کے پاس یہ فلو ہوتا ہے جو آپ کے اندر جو جلائے آپ نے ٹھیک ہے جو کمبشن کرنے کے بعد کمبشن آئیر جو نکلتی ہے جو فلیو گیسل نکلتے ہیں ان کی جو مومنٹ اوپر کی طرف ہوتی ہے اسے نیچل برا کہتے ہیں اسے آپ برار کہتے ہیں ہے یا نیچل کے نام سے چمنی اپریکٹ کے نام سے نتے ہیں خوش، اپرےٹ کے نام فرر کے نام سے جانتے ہیں کتنے سارے نام ہم نے آپ کو بول دی جو اب بتائی جا رکھیں گے نیچل ڈرارڈ ہو گیا نیچل ڈرارڈ ہو گیا نیچل ونٹی لیشن ہو گیا Chimney اپerto ہو گیا خوش ہو گیا جتنی لمبی آپ کے پاس Oldاست ہےدراعٹ اس ملتے دیکھنے کو ملتا ہے تو نن نظر دین نیچرل ڈرافٹ نیچرل ڈراٹ جو ہے آپ یہاں رکھیں گے اوپشن نمبر دلکل دی آ جائے گا اس کا کوئی چنتہ نہیں ہے سر کوئی سورڈی فائی بلکل اس طرح سے ہے تو وچ امانگ دی فالوئنگ واز پرویجن فار سپریٹ ایلیکٹریٹس فار ہندو اینڈ مسلمز مینڈیٹر اب بتائیں سر اس کے بارے میں آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ نے پڑھا ہوتا ہے انڈیا ایکٹ آف انیسو نو اس کے لیے کون آپ کے پاس آتے ہیں کیا آپ کے پاس گورنٹ اپ انڈیا ایک انیسو پینتی سر یہ تو نہیں ہے مونٹ بیٹن پلان یہ تو نہیں ہے کیا آپ کے پاس مونٹ فورڈ فارمز یہ بھی نہیں آپ کے پاس مورلو مینٹو ری فارمز جنہیں آپ کس نام سے جانتے ہیں اور ایک جسے آپ بہتری طریقے سے آپ نے یار رکھے ہوتے ہیں انڈیا اینڈ کونسل ایکٹ آف انیسو نو ہوں چاہیے سر یہ آپ کے پاس صحیح آنصر آجائے گا اس کا اپشن نمبر ڈی بلکل صحیح آنصر آجائے گا کوشنر فورٹی سکس کیا بول رہا ہے سر ہو امانگ دی فالوینگ واز فیزیسٹ ہو پوینر دی انویسٹیگیشن او ریڈو اینڈ مائکرو ویو اپٹیکس اب بتائی سر یہ تو آپ بڑے بہترین تھی کیسے بہترین سے سنتے آ رہے ہیں کہ ریڈیو اور مائکرو ویو اپٹیکس کے لیٹر کون انڈیا کے بہت ہی مشہور سینٹسٹ ہیں کیا جگدیس سی بوس آ رہے ہیں میگنات سہا آ رہے ہیں ہر گو بند کھرانہ آ رہے ہیں یا آپ کے پاس ادیار آ رہے ہیں بوس انسٹین کندنسیٹ آپ بہترین تھی کیسے ہم پڑھتے ہیں سر جو ساتھی سائنس کے شوکین ہیں وہ چیزیں یہ دیکھتے رہتے ہیں تو آپ حلال یہاں میں بتائیے کہ کون آ جائیں گے ناندرین جگدیس چندر بوس اگر آپ آپ دوست میں سے کس کوئی دوست جو ہے ایس آئی کی تیاری کہہ رہا ہے تو انہیں ہم بتاتے جائیں اگر آپ میں سے کسی کو انوینشنس انڈ ڈسکوری پر پرابلم ہو رہی ہے یاد کرنے کے لیے تو ہم نے ایک کلاس لگائی ہوئی ہے مہموری ٹکل آپ سرچ کرتے ہیں گوگل میں انوینشنس انڈ ڈسکوری ویڈل بیل سنگھ خالصہ وہاں آپ کو ایک کلاس مل جائے گی اب ایک بات دیکھ لیجئے گا بھول کے بھی آپ جو ہیں بھولیں گے نہیں ہیں انوینشنس چلیے آخری سیون ہاں منی ممبر کنٹریز آر پلیزٹ ان ایسوسیشن آف آشیان ایس آمکس کتنی کنٹریز ہیں اب جو دوسریہ آئی فائننز کی تیاری کر رہے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کیا جانتے ہیں سر وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جو ایمپارٹ انٹرنیشنل آرگنیزیشنز ہوگی ریجنل آرگنیزیشن ہوگی سب کے سب ہم نے پڑے ہوئے ہیں سب کے سب ہم نے بدہ حل پر میمیری ٹرکیز یاد کی ہوئے ہیں تو اشیان کی بات جب آئی تھی یہ بھی ہم نے آپ کو یاد کرائے ہوئے ہیں پڑھائے ہوئے ہیں کون سے دس آپ کے پاس کنٹریز ہیں یہ سب آپ کو پتا ہے تو یاد کر دیجیگا اوپشن نمبر اے جو ہے اس کا صحیح آنسر آ جائے گا بلکل جی جن دوسروں نے ایسا اے فائننس کے لیے فارمبر ہے وہ یہ کلاس دیکھ لیجیگا وہاں پر بتائیسے کوشن فورٹی ایٹ ان وچئ سنٹرل ملیریل بیورو ایسٹیبلشت ان کسولی حمادشت پردیش جو آپ کے پاس سنٹرل ملیریل بیورو ہے ٹھیک ہے جی اسے کسولی حمادشت پردیش کیا گیا تھا کب کیونکہ آپ کو آج نام اگر یاد آتا ہوگا یہ یہ آج نام جانتے ہیں آپ این آئی سی ڈی کے نام آپ اکثر سنتے رہتے ہیں یہی سر آپ کے پاس پہلے کنسپٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سی ایم بی کا تو کب بنایا گیا تھا نن ادر دین ان دی ایر 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 سنٹرل رہے ہیں نائن بلکل سائز کانسر آ جائے گا کوئی بات نہیں ہے آپ کو ڈیٹ یاد ہے تو بہترین لیکن کنسپٹ یاد ہے دیجئے گا ڈیٹ بھول جائی کوئی بات نہیں ہے ڈیٹ دیکھ لیں گے آپ لیکن کنسپٹ کیا ہے جو آپ کے پاس نیشنل اینسٹیوٹ آپ کومنیکیبل ڈیزیز آ رہا ہے آپ دیکھیں اب جو ہی ہم نے کومنیکیبل ڈیزیز کا نام لیا تو ایپ ایک اسٹوڈین کی بلکل کان کان جو ہیں خوشیار ہو گئے تب تک وہ بڑ آپ کے پاس کنسپٹ آ رہا ہے سر این آئی سی ڈی این آئی سی ڈی مطلب نیشنل اینسٹیوٹ آف کومنیکیبل ڈیزیز اس کے آرجن جو ہے آپ کے پاس سینٹر ملیریا بیرو آ رہا ہے جسے کسولی ہمارچہ پردیش میں انیس سو نو میں بنایا گیا تھا پھر آگے چل کر انیس سو ستائیس میں اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور اس کا نام جو ہے ملیریا سروے آف انڈیا رکھا جاتا ہے یہ چیز اتنی یار رکھ دیئے بہت کام کیا جائے گ ря کیا گیا تھا اس کے مارے سرم sprawd من یہ میک بس کیا گیا ہے تو آپ کے پاس آپ کے پاس اینڈیا کب اپسم کیا گیاрах تو آپ کے پاس تی ایکٹ آ رہا ہے rhe نویرین اگر Lopezی ا Period ہیڈکوارٹرز آپ کو کولکتہ میں مل جائیں گے حیران ہونے کے بات نہیں ہے آسام کی طرف نہیں جائیں گے کولکتہ میں جائیں گے اس کے ہیڈکوارٹرز آپ کے کولکتہ میں ملیں گے پرسٹ اپریل نائنٹین فیوٹی فور کس کو بنایا گیا تھا نا ناظرین اوپشن امر ڈی آرہ دیجی گا یہ چیزیں کچھ یاد رکھنی ہے آپ نے اس کے لیٹر یا رکھنی ہے کہ تی بورڈ کے لیٹر تی بورڈ جب انڈیا کی بات آئی گی ہیڈکوارٹرز کولکتہ میں ہے پرسٹ اپریل نائنٹین فیوٹی فور میں بنایا گیا تھا تی ایک نائنٹین فیوٹی سی میں دیکھنے کو ملا تھا کوششن پچاس بلکل سار اس طرح سے ہے ایٹ وچ امانگ دے فالوئنگ پلیسے ڈاز دے چلی اس طرح آگے بڑھیں گے کچھ اور کوششن کر لیتے ہیں سر کیونکہ اگزام نیسے بلکل آپ کے سر پر ہے تو کوششن اور دیکھ لیتے ہیں سر ہوئی امانگ دے فالوئنگ واض نو نیزے فادر اف میڈیسن فادر اف میڈیسن کے نام سے آپ کسے جانتے ہیں کیا آپ اگسترس کو جانتے ہیں ہپوکریٹس کو جانتے ہیں ہسیوائیڈ کو جانتے ہیں یا سوکریٹس کو جانتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پاس شباز شباز بلکل جی بتائیں اس کا انصل کیا آنا چاہیے نا نظر اپشن نومر بی جو ہے ہپوکریٹس کیونکہ لبکہ ستر کتابیں ان کے نام سے آ رہی ہیں سیونٹی بکس ان کے نام سے آ رہی ہیں اور ان کتابوں کے مادم سے انہوں نے بہت ساری جو ڈیزیزز ہیں ان کے ٹریٹمنٹ ان کے جو الیکشن ہیں یہ ان کے بارے میں بڑے وستار پورا ہمیں بتایا گیا ہے ٹھیک ہے پرمپرہ سیریز ٹونٹی ٹونٹی نیشنل فیسٹیبل آف میوزک اینڈ ڈانس کا نام آگیا تو ہمارے اپیک اسٹوڈینٹ بلکل پھر سے ہوشار ہو گئے کیوں سر آرٹ اینڈ کلچر کا کنسپٹ وہاں آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے جی کیا بات ہو رہی ہے جو پرمپرہ سیریز ٹونٹی ہے نیشنل فیسٹیبل آف میوزک اینڈ ڈانس پرمپرہ سیریز ٹونٹی نیشنل فیسٹیبل آف میوزک اینڈ ڈانس ہے اسے آرگنیز کیا گیا تھا کس کے سائی ٹھیک ہے اینٹر نیشنل مونیٹری فنڈ اوپشن بی اشین ڈیولوپمنٹ بینک اوپشن سی یونیٹی نیشن یا آپ کے پاس اوپشن ڈی آپ کے پاس ورلڈ بینک آ رہا ہے تو آپ کو پتا ہے ہونے چاہیے کہ آپ کے پاس جو وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں آپ کے وینکٹیش نائیڈو صاحب انہوں نے اناگریٹ کیا رہا ہے اسے پرمپرہ سیریز ٹونٹی ٹونٹی نیشنل فیسٹیبل آف میوزک اینڈ ڈانس کو کیونکہ پچھلے لہبہ تربی سال سے آپ کے پاس جو یہ نام یاد دی گیا نیتیا تارنگانی یہ اس پیسٹیبل کو آرگنائز کرا رہی ہے پچھلے تربی سال سے ٹھیک ہے جی تو اس سال دو دوزار بیس کا کنسٹ آپ کو دیکھنا کو ملتا ہے اسے آرگنائز کرایا گیا تھا نیتیا ترنگانی نے ان ایسوسیشن ویڈ ایسوسیشن ویڈے کس کے ساتھ جنائیٹڈ نیشن سی اس کا صحیح آنصر آ جائے گا چلی دی کسٹن 53 کیا پوچھا جا رہا ہے بھائی پوچھا جا رہا ہے in which year was the committee of parliament on official languages constituted جو آپ کے پاس committee بنائی گئی تھی committee of parliament سے آپ کہتے ہیں official language پر وہ کب بنائی گئی تھی چار options آپ کے پاس ہیں چلی ایسا option a آپ کے پاس 1966 option b آپ کے پاس 1976 option c آپ کے پاس آ رہا ہے 1971 and option d 1960 تو correct answer کیا آئے گا بلکل جی جنوری ٹھیک ہے جی آگے 1900 چلی سر یہ ہم آپ کو اتنا بتا دیتے ہیں 1900 ہم نے بول دیا آگے بولی آپ 76 جو ہے اس کا صحیح آنصر آ جائے گا 1976 یا رکھ دیجئے گا question 54 کیا بھو رہا ہے sir what does a light year major تو آسان ہے sir light یہاں بھی ہے light یہاں بھی ہے intensity of light دے دیجئے آنصر کیا پرواہ کرنی آپ نے چلی کیا time کا ہے کیا intensity of light ہے کیا density ہے کیا distance ہے light year کیا major کرتا ہے سر ٹھیک ہے جی light year major the distance کیونکہ light year کیا is the distance by the light in a year approximately موٹے موٹے طور پر آپ یار رکھتے ہیں 9.46 into 10 is power 15 meters کی distance آپ مان لیتے ہیں چلی بھائی صاحب question 55 what is the composition of g7 اب بتائی سر ابھی آپ نے original organization پلوز انٹرنیشنل organization اور ہمارے سر ایسائے میں پڑی ہیں تو اب آپ کا آنصر آ جائے کیونکہ آپ نے ویدہل پر memory ticket یہ یاد کی ہو رہے ہیں جی سیون میں کون کون سے countries ہیں UK ہے USA ہے جرمنی ہے جاپان ہے سر اور تین تو ہمارے دوست آ رہے ہیں وہ کہاں پر جا رہے ہیں بتائی سر کیا کینیڈا ہے سر کینیڈا کا کنسروری ہم نے آپ کو دیا تھا اگر آپ کو یاد ہوگی کیا رشیہ آتا ہے سر رشیہ تو نہیں آتا تو پہلا کنسلور کریں گے کیا آپ کی پاس کینیڈا فرانس اور اٹلی سر بلکل اپشن اور بی جو اس کا صحیح آنصر آ جائے کیونکہ کینیڈا فرانس اور اٹلی اور باقی چار جو اوپر دیئے گئے ہیں UK USA جرمنی اور جاپان ویدہل پر memory trick یاد کی ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں question 56 بلکل اس طرح سے ہے which among the following african countries has celebrated اوپشن بی ایجپٹ اوپشن بی ایجپٹ اوپشن ساؤت افریقین اوپشن بی آکھ پاس زمبابی بتائی سر اس کا آنصر کیا ہے اگر آپ نے پڑا ہوگا دیکھا ہوگا نیوز میں کہیں کہیں تو آپ کا آنصر جو ہے اس کا صحیح آ سکتا ہے کیا جائے گا سر وہ none other than ٹھیک ہے جی بلکل نائجیریہ جو ہے آپ یہاں رکھ دیں گی اگلا question 57 the noble prize for economics was initiated in 1960 سال میں initiate کیا گیا تھا لیکن پہلا جو award ہے وہ کس سال میں دیا گیا تھا 67 میں ہو کر آگے چل کر کس سال میں پہلا award دیا گیا تھا باتائی سا چار options 71 97 73 and 1969 یا دکھی گیا نام آکھے پاس ریگنار پریشت and john tinbergen یہ جو ہیں انہیں پہلا nobel prize دیا گیا تھا economics میں انتہیار of 1969 option number d jo is کا صحیح آنصر آ جائے گا آپ نے انڈین ہوکی ٹیم دی نانچین ٹوانٹی ایٹھ اور اولمپک گولڈ انڈین ہاکی ٹیم کے کپٹن کون تھے کیونکہ ریسیلٹی آپ کے پاس ہاکی کے لیٹرڈ جو کارنامہ اولمپک میں ہوا تھا وہ آپ نے پڑھ دیا ہے اسی کے لیٹر اسی کو مدر نظر تو یہ کوشن آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ جو انڈین ہاکی ٹیم نے گولڈ جیتا تھا اولمپک گولڈ جیتا انہیں چیکہ پٹن کون تھے کیا بلبیر سنگھ تھے کیا جہپال سنگھ تھے کیا کشن لال سے کیا اگر پر ویجندر سنگھ تھے ان کے کپٹن کون تھے منڈا صاحب کے نام شام ہونے جانتے ہیں نن ادھر دین جہپال سنگھ منڈا question 59 which country won the and topped the medal table in 21st commonwealth گیمز ہیلڈ ان گولڈ کوشت کوئنس لینڈ ان ٹوزن ایٹیم بتائی سر جو اکیپا ٹونٹی فرسٹ کومن ویلڈ گیمز ہوئے تھے گولڈ کوشت دو در اٹھارہ میں یہ اس میں سب سے زیادہ جو میڈل ہیں وہ کس نے جیتے تھے کیا جمعکہ ہی نے جیتے تھے آپ کے پاس ساؤتھ افریقہ نے جیتے تھے وٹس ون نے جیتے اسٹریلی میں جیتے چونکہ آپ کے پاس گولڈ کوشت کا کنسٹر ارسٹریلی کے ساتھ جو ہے آپ نے یاد ایسے ہی رکھا ہے سر چلی آگے بڑھیں گے کیا پوچھا جا رہا ہے پوچھا جا رہا ہے کہ پیڈل کسٹرو جو ہیں وہ لانگ سرونگ موسٹ پاپلر پریزیڈنٹ ہے کس کنٹری کی جمعکہ کیا رہے ہیں ارشیا کیا رہے ہیں آپ کے پاس نکارگوہ کیا رہے ہیں یا کیوبا کیا رہے ہیں بتائیے سر بہت امپارٹنٹ کنسٹ ہے کیونکہ بہت لمبے عرصے تک ساری ہے آپ کے پاس پریزیڈنٹ رہے ہیں وہاں کے لگ بگ مانا جاتا ہے کہ دسمبر نائنٹین ہنٹر سیمٹی سکس سے لے کر آپ کے پاس فیبروری دوزار آٹھ تک یہ جو ہیں وہاں کے پریزیڈنٹ رہے ہیں اتنے لمبے انترال کے لیے ٹھیک ہے جی تو نا ناظر دین اوپش نمبر ڈی جو ہے کیوبا آ رہے ہیں چلی یہ کچھ امپارٹنٹ کسٹن سے دوستو جو کیا آپ کی ایگزامنیشن میں پوچھے گئے ہیں امید کریں گے اس کلاس کے مادنے سے آپ کے بہت سارے کنسٹرٹ جو ہیں وہ روایز ہو گئے ہوں گے گزارش کریں گے اگر آج سی کلاس میں آپ نے کچھ سیکھا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا کیونکہ آپ کی جو سپورٹ ہے باس مارلی وہی موٹیویشن کا کام کر رہی ہے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے لنکس کو چلی سے ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں till then do take your best care thank you thanks a lot for watching